بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا دوہزار سولہ میں دوہزار چودہ میں جب مدی حکومت میں آئے اور بھارت میں ایک ہندو طوا کا دور دورہ شروع ہوا یہ مدی کے الیکشن کے منفیسٹو میں یہ پہلا نقطہ تھا کہ ہندو طوا کو روائیول کرنی ہے ہندو طوا کی تو اس کے بعد اقدم سے آپ نے دیکھا کہ بھارت میں نقشہ بدل گیا اور اس کے بعد ہندو کے علاوہ باقی تمام کمیونٹیز جو تھیں ان کے اوپر مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے اب یہ چیز جو ہے یہ پاکستان نے ایڈینٹیفائی کی اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے یونائٹ نیشن میں تقریر کی تو انہوں نے خاص طور پر دنیا کی توجہ اس طرح مفضول کرائی کہ بھارت میں آج ایک اتھاریٹیرین گورمنٹ موجود ہے اور جو حکمران ہے اس کی فلوسفی آر ایسس کی فلوسفی جو کہ انیس سو پچیس میں غالباً یہ بنائی گئی اور اس کو بنانے میں جو چیز کار فرما تھی وہ نازیزم تھا بیسیکلی جرمنی کا جو کہ جہاں سے یہ انسپریشن لی گئی اور یہ آئیڈیالوجی بنائی گئی اب ساری دنیا آج دن تک نازیزم کے خلاف بات کرتی ہے نازیزم کے اثرات کو یاد کیا جاتا ہے اس وقت کے نازیزم کے جو ظلم تھے اور جو کچھ بھی اس کے وجہ سے دنیا کو بھگتنا پڑا اس کی بات ہوتی ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے لیکن آج جو نازیزم ایک نئی شکل میں ہندو توہ کی شکل میں آر ایسس کی آئیڈیالوجی لے کے جو دنیا میں آیا ہے تو اس طرف فلحال غالباً اتنی توجہ نہیں لیکن یہ کہنا ہے مکمل طور پر کسی کی کوئی توجہ نہیں اور یہ چیزیں دیکھیں نہیں جاری وہ بھی میرے خیالہ مناسب نہیں ہوگا لیکن ایک چیز لازم واضح ہے کہ حکومتی سطح پہ جیسے بڑی قوتیں ہیں پی فائیڈ کانٹریز وغیرہ ہیں ان کے اندر ایک احساس موجود ہے لیکن منافقت ہے جس کی وجہ سے وہ حکومتی سطح پہ بھارت کو اس کی حیثیت یا اس کی جو اصل پوزیشن ہے وہ اس کو نہیں بتاتے لیکن یہ صورتحال ابھی سامنے آئی کہ ریسنٹی ڈی ڈی ڈیموکریسی ریسرچ انسٹیچوٹ جیسے فریڈم ہاؤس کہا جاتا ہے انہوں نے پچھلے بود کو ایک ریپورٹ ایشو کی شائع کی جس میں انہوں نے بھارت کو ڈاؤن گریٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اب یہ مکمل طور پر آزاد سوسائیٹی یا آزاد ملک نہیں ہے اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ آزاد نہیں ہیں ان کے اوپر ایک اتھاریٹریڈین گورنمنٹ ہے موجود ہے اور اب آپ اسے پارٹلی فری کہہ سکتے ہیں حالانکہ یہ پارٹلی بھی نہیں ہے لیکن بہرحال انہوں نے اس کو ایک جزوی طور پر کہا کہ یہ آپ فری سوسائیٹی جزوی طور پر کہہ سکتے ہیں اور ایک سو گیارویں نمبر پر بھارت کو رکھا انہوں نے آزادی کے نکتہ نگاہ سے اور جس چیز کی انہوں نے خاص طور پر مضمت کی انہوں نے کہا کہ کہنے کو بھارت کہتا رہا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں لیکن کیا جمہوریت کی شکل یہ ہوتی ہے ایک سیکولر ملک جو اپنے آپ کو کہ بہت عرصے تک سیکولر کہتا رہا آج وہ ہندو مجورٹی کا ملک ہے ہندو مجورٹیرینزم وہاں پہ پھیلا ہوا ہے لہذا انہوں نے یہ کہا کہ اب موڈی صاحب کے حکمرانی کے دور میں بھارت ایک جمہوری ملک سے ہٹ کے ایک اتھاریٹیرین یعنی ڈکٹیٹرشپ ٹائپ جہاں پہ کہ صرف مجورٹی کے حقوق ہیں مانورٹی کے کوئی حقوق نہیں ہیں اور وہ اس طرف اس کو دھکیل دیا گیا ہے آج اس کی حیثیت ایک جزوی طور پہ آزاد ملکی ہے پھر فریڈم ہاؤس نے خاص طور پہ پوائنٹ آٹ کیا انہوں نے بتایا کہ اس میں سب سے جو اہم چیز جس کی بنیاد پہ یہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہم فریڈم ہاؤس بھی بات کرتا ہے وہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف قطر و غالط ان کو ان کے خلاف وائلنس کی گئی اور مسلمانوں کے عبادت عبادت کاہیں جلائی گئیں ان کے گھر جلائے گئے لوگوں کو پیچھے بھاگ بھاگ کے مارا گیا قتل کیا گیا یہ ہندو ہندو مجورٹی نے مسلمانوں کے اوپر یہ بہت ظلم کیا اور اس میں جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ریاستی مشینلی ساری اس کام میں شریک تھی اور ہندو مجورٹی کو سپورٹ کر رہی تھی مدد کر رہی تھی پولیس ہی وہ تماشای بنی دیکھ رہی اور بعض جگہوں پہ تو پولیس خود بھی مسلمانوں کو مارتی رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹیمنٹیشن یعنی بہت سارا ہرسمنٹ کی گئی جنرلسٹ کی جو اخبار نویس ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ بدسلوکی کی گئی بات کو سزائیں دی گئیں اور اکثر اوقات ان کے اوپر الزامات آیت کر دیئے گئے کہ یہ ملک سے وفادار نہیں جس نے بھی موزی صاحب کے بور کوئی تنقید کی اس کو اوپر الزام لگ گیا کہ آپ ملک کے وفادار نہیں آپ غدار ہیں غدار کا نفذ ان کے خلاف استعمال ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے دیکھا کہ جو عدالتیں ہیں وہ آزاد نہیں رہی عدالتوں میں بھی ہندو طوا کا پرچار ہوا اور نتیجہ یہ کہ عدالتیں بھی آج بھارت میں وہ انصاف اگر دیتی ہیں تو صرف ہندو کو مسلمان کے لیے انصاف نہیں رہا اب اس میں سارے کھیل میں آہ دوہزار چودہ سے لے کے آج دن تک بھارتی آجنتہ پارٹی بی جے پی یہ شریک ہے بی جے پی پہلے بھی حکومتوں میں رہی ہے لیکن بہت بڑا فرق ہے اس وقت کی ان کی حکومت کا اور آج جبکہ موڈی کے نیچے ہے سو نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو پرسنیلٹی ہے موڈی اور امیت شاہ کا یہ جو ڈوو ہے یا اس میں ڈول بھی شامل کر لیں تو یہ ایک ایسا خوفناک بن گیا ہے نفرت کا پیکر ایک ایسی ٹرویکا جو جس نے بھارت میں نفرتیں پھیلا دی ہیں اور ان کی ان نفرتوں کی وجہ سے جو منورٹیز ہیں وہ خاص طور پر زیرہ تاب ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومتی مشینڈی کو بھی اس کام پہ لگا دیا ہے اور اس کی وجہ سے جو 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 اقلیتیں ہیں وہ اس وقت ظلم کا شکار ہیں اب چیز یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ڈیموکریسی مچور ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے ڈیموکریسی پرانی ہوتی ہے اس کے اندر ڈیموکریٹک پریکٹسز اسی طرح بڑھتی جاتی ہیں اس کی جڑے مضبوط ہو جاتی ہیں لیکن یہاں دیکھنے میں آیا کہ یہ ڈیموکریٹک پریکٹسز میں وہ پیچھے چلے گئی ایک طرح سے برائے نام رہ گئی اور بالاخر یہ آتھاریٹیرین نظم یعنی موڈی صاحب کی ایک آتھاریٹی جس کے ذریعے وہ انفلونس کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو اپنے ملک کے اندر معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ بالکل وہ شکل اختیار کر گئی جس طرح کے ان کی ریپورٹ کے مطابق جس طرح کے چائنہ میں یا کسی اور بھی اس طرح کے ملک میں پرانے وقتوں میں کیمنس ملکوں میں ہوتا تھا یہ اس طرح کا جو وہاں پہ حالات ہیں یہ اس طرح کے حالات بنا کے رکھ دی ہیں بھارت میں اور یہ وہ چیز تھی جس کا پاکستان کے وزیراعظم نے بارہا ذکر کیا کہ یہ جو نازیزم ہے اس کی ایک شکل ہے جو ہندو طوا کی شکل بنیادی طور پر نازیزم ہی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے اتھاریٹیرین نظم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی دردناک انتہائی آپ کہہ لیجئے کہ ٹریجک قسم کا ایک ایک ڈیولمنٹ ہو رہی ہے جو بھارت کو دھکیل رہی ہے کیسی ڈائریکشن میں جہاں پہ کہ جو کمزور طبقات ہیں ان کی شامت آئے گی اب کمزور جو طبقات ہیں ان میں نم کم ذات کے یا نیچ ذات کے جو ہندو ہیں وہ بھی زیر اعتاب ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اونچی ذات کے جو ہندو ہیں وہ کم ذات کے لوگوں کو ان کو نصدیق بھی نہیں آنے دیتے اور ان کے اوپر بڑا بڑا ظلم کیا گیا ہے اب چیز یہ ہے کہ جو ہندو نیشنلزم جس کو پرموٹ کیا ہے مودی نے یہ در حقیقت اگر آپ آئین کے اندر دی گئی بیلیوز وغیرہ کو دیکھیں تو اس سے برکل ہٹکے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نے ایک وقت آپ کے کال او فیل میں تعداد آ گیا کہنے کو آپ دنیا کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں انسانی حقوق ہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں تو عوام کے فیصلے ہیں کیونکہ ڈیموکرٹک روایات ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ جو زبانی بات چیت تھی یا کہیں کونسٹیوشن میں لکھی ہوئی تھی وہ چیزیں غائب ہو گئیں یا ان کا آپ کوئی ذکر نہیں ہے اور اس کی بجائے آپ دیکھیں تو وہ سوفی صد آپ کہہ لیجئے کہ ایک ہندو طوا کا راج ہے اور وہ جو کونسٹیوشنل چیزیں تھیں وہ ختم ہو چکے غائب ہو گئیں اب اس میں جو ریسنٹ واقعہ ہوا اس کا بھی خاص طور پر ذکر ہے کورڈ نائنٹین کا اس کے اوپر ایک لوگ ڈاؤن کیا گیا اور لوگ ڈاؤن اتنے شدید تھا کہ جو تقریباً ٹرانسپورٹ ہر طرف پند ہو گئی اور لوگ آٹھٹ نونو سو کلومیٹر پیدل چل کے اپنے بال بچے کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچے خاص طور پر مہاراشرہ میں دلی بے بمبے وغیرہ سائٹ پہ ادھر لوگ جو کام کر رہے تھے انہوں نے بہار میں واپس جانا تھا اور جاتے جاتے ان کا ہشر ہو گیا ان میں سے کئی لوگ رستے میں بھی مرے اور یہ جو ورکرز اور جو غریب غربہ لوگ تھے ان کو جب آپ نے پورے ملک میں ظلیل و خار کیا اور وہ اپنے دہاتوں تک نہ پہنچ سکے تو یہ بھی آپ کی ایک بے حصی کی علامت تھی جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو ایک آثارٹی کے طور پر استعمال تو کر لیا حکم دے دیا لیکن پھر غریب غربہ کے بارے میں سوچا نہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیٹے گی اور وہ لوگ آگے کیسے اپنے گاؤں تک پہنچیں گے اب اس میں جب یہ کووڈ نائنٹی پھیلا نائنٹین کووڈ نائنٹین پھیلا تو اس میں بھی آپ نے ایک آثارٹیرین کام کیا یا آپ کہہ لیجئے کہ اقلیتوں کے خلاف کام کیا وہ یہ تھا کہ ایک ایک افوا پھیلا دی اور الزام تراشی شروع کر دی کہ کووڈ نائنٹین جو ہے یہ مسلمان پھیلا رہے ہیں جس کے نتیجے میں مسلمانوں پر الزام دھرے گئے اور مسلمانوں کو آہ بہت زیادہ تکلیف اٹھانے پڑی اس میں مسلمانوں کو بند کیا گیا مسلمانوں کو مارا گیا ان کو کہا گیا کہ جناب آپ آہ یہ یہ پھیلا رہے ہیں تو یہ بھی چیز ایک ایسی تھی جو کہ حقیقت سے دور تھی لیکن مسلمان زیر اطاب آیا اور ان کو مارا گیا اب یہ ہے کہ جو ہندو توہ ریوائیول آپ نے کی آہ ابھی وہ چل رہی ہے آج آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یا جو فریڈم ہاؤس میں جو ریپورڈ مرتب کی ہے وہ اس میں ایک سو کیاروہ نمبر ہے لیکن جس طرح یہ بڑھ رہی ہے آر ایسیس کی آئیڈیولوجی اور جس طرح ہندو ماسز ہندو موپ اس کو اپنا رہی ہیں یہ ایک خطرہ ہے ایک فکر ہے آہ فریڈم ہاؤس سمجھتا ہے کہ یہ مزید بڑھے گی اور یہ نفرتیں بڑھنے سے آپ دیکھیں گے کہ جو منارٹیز ہیں وہ بالکل دب جائیں گے ان کے حقوق نہیں رہیں گے اور میں سن رہا تھا بی بی سی کو ایک انٹریوی دیا ہے سبراہ منیم سوامی صاحب نے انہوں نے کہا کہ منارٹیز کے حقوق ہوتے ہی نہیں انہوں کے حقوق ہوتے ہیں مجارٹی کے اور منارٹیز کو ان کے ساتھ ارجس کرنا بڑتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ مجارٹی جو ہے وہ منارٹی کے ساتھ ارجس کرے ان کے منارٹی کے تو حقوق ہے ہی نہیں سو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھنے میں آپ کو غلطی لگتی ہے اصل حقوق مجارٹی کے ہے حکومت ذمہ دار ہے مجارٹی کو حقوق دینے کی باقی جو ہیں کیڑے مکارے ان کو آہ ان کے ساتھ ترجس کرنا چاہیے یہ ان کی اور یہ بی بی سی پہ میں نے انٹریو سنا اسی طرح دیکھئے کہ جو حالات ہیں آج وہاں پہ نو سے دس لاکھ کے قریب افواج کشمیر میں موجود ہیں آپ سوچئے کہ کشمیر کے عوام وہ تو سانس بھی بندوق کی نالی کا ذریعہ لیتے ہوں گے کیونکہ جب اتنی فوج وہاں پہ موجود ہو اتنے ٹرپ یہ آہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اتنی زیادہ موجود ہوں تو آپ سوچئے کہ ستر سی لاکھ کی نبی لاکھ کی آبادی وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں ان کی زندگیاں ان کو سڑکوں پہ جانے ان کی عورتیں پھرتی ہیں تو ان کے اوپر وہ فوج جھانک رہی ہوتی ہے پیرے ہیں اکثر ہرتانے سڑکوں پہ بلکل کوئی انسان نہیں جا رہا ہوتا جبکہ وہ اکیلی خواتین اپنے کاموں کو نکلتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے جس سے نظر آتا ہے کہ یہ آہ آپ نے آپ نے وہاں پہ ایک فوج کا رول ایک ایک مسلح زبردستی قبضہ جمایا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے عوام آزاد نہیں ہیں اسی طرح گاورکشا کے نام پہ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو سڑکوں کے کنارے پہ لنچنگ کی گئی مارا گیا ان کو قتل و غارت ان کی ہوئی پھر اسی طرح آپ دیلی کے رائٹس کا بھی دیکھ لیں جس طرح دیلی میں لوگوں کو قتل و غارت کی گئی اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پولیس بھی شامل تھی اس کھیل میں اور پولیس نے بھی مل کے ہندو معافظ کے ساتھ مسلمانوں کو مارا گھر نوٹے گئے ان کی ان کے مکان آبادیاں جلائی گئیں اب ان سارے معاملات میں اگر آپ دیکھیں تو جوڈیشری کا رول انتہائی گندہ ہے قلیز ہے اور وہ جوڈیشری جو وہاں پہ موجود ہے وہ صرف اور صرف ہندو کو انصاف دے رہی ہے یا ہندو کی طرف داری کر رہی ہے مسلمان کو انصاف نہیں مرا اب دیلی کے جتنے بھی کیسز ہیں رائٹس کے وہ آج انصاف کے منتظر ہیں اور ان کو ایک ہی بات کا خطرہ ہے کہ ان کو انصاف بالکل نہیں ملے گا یہی چیز آپ کو بابی مسجد کے کیس میں نظر آئی کہ بابی مسجد کے کیس کی ججمنٹ ہوئی باوجود اس کے کے جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹس ہیں ویریس انہوں نے اپنی رسرچ کے بعد بتایا کہ یہاں پہ کوئی بھی مندر وغیرہ کے شواہد نہیں ملے کہ اس کے مسجد کے نیچے کہیں کوئی مندر تھا لیکن اس کے باوجود وہ فیصلہ جو ہے وہ ہندو کے حق میں کیا گیا اسی طرح گجرات رائٹس کا آپ دیکھ لیجئے کہ دو ہزار مسلمان وہاں پہ قتل کیے گئے اور وہ موڈی کے احکامات اس کی این نظروں کے نیچے یہ قتل و غارت ہوئی موڈی مجرم تھا اور مجرم جو ہیں وہ آئیڈنٹیفائی ہو چکے تھے سب کچھ تھا لیکن بالاخر عدالت نے انتہائی بشرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سب کو بری کر دیا چھوڑ دیا اور وہ جو خون بہ گیا تھا مسلمانوں کا وہ ناحق رہا اور اس کا کوئی بھی کسی کو اس کی صدا نہ مل سکی اسی طرح سمجھوتا ایکسپریس کا کیس دیکھ لیں کہ یہ سارے کیسز پرانے وقتوں کے چلے آ رہے تھے لیکن موڈی کے دور میں آکے عدالتوں نے ان کو فارق کیا اور سمجھوتا ایکسپریس میں بھی سکسٹی نائن پاکستانی مارے گئے تھے وہاں پہ اور ان کو بھی کوئی انصاف نہیں ملا ان کے خاندانوں کو وہ بھی جو لوگ پکڑے ہوئے تھے ان کے اطرافی بیانات موجود تھے لیکن عدالتوں نے سب کو چھوڑ دیا اسی طرح بھی آپ آپ دیکھیں کہ سٹیزن سٹیزن پرمنٹمنٹ ایکٹ آیا ہے وہ بھی بنیادی طور پر مسلمانوں کو مانورٹیز کو سائٹ ٹریک کرنے کے لیے ہے کہ ان کو یہاں سے یا تو کیمپوں میں ڈال دیا جائے یا وہاں سے ان کو نکال دیا جائے اور وہ جا کے جہاں مرضی دنیا میں اپنے لیے کوئی سہارا اور جگہ ٹھونڈے یہ وہ نقشہ ہے جو آج بھارت میں موجود ہے اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ فریڈم ہاؤس نے تو کہہ دیا کہ یہ پارشلی آہ فری سوسائٹی ہے لیکن میں جب یہ حالات دیکھتا ہوں تو میں ماننے کو تیار نہیں آج بھارت ایک آزاد سوسائٹی نہیں رکھتا میرے نکتہ نگاہ کے مطابق بھارت آج ایک آتھاریٹیرین سوسائٹی آتھاریٹیرین کنٹری ہے اور وہاں کی جہمہوریت شیم ہے جہمہوریت جو ہے وہ برائے نام ہے اور اس جہمہوریت کو اگر جہمہوریت کے اصولوں کے نکتہ نگاہ سے پرکھا جائے تو قطن بھی یہ جہمہوریت نہیں کہلائے گی یہ صرف اور صرف مجارٹی کا ایک مجارٹی کی حکمرانی کہلائے گی جہاں باقی تمام لوگ کیلو مکاروں کی طرح آپ کو پسے وے نظر آئیں گے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات مجھے